اس پر آپ کو بتاتے ہیں کہ پاک بہریہ کی جانب سے ہونے والی ام مشکوں کے لیے غیر ملکی جہاز آج کراچی پہنچ رہے ہیں اور اسی حوالے سے ہم تفصیل بھی جانیں گے اور آپ کو بتائیں کہ 36 ممالک ان مشکوں میں حصہ لینے جا رہے ہیں اور غیر ملکی جہازوں کا آنا بھی شروع ہو چکا ہے مناظر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سری لنکا کا جہاز بھی یہاں پر پہنچ چکا ہے پاک بہریہ کی جانب سے ام مشکیں 2017 شروع ہو گئی ہیں اور غیر ملکی جہاز بھی ان مشکوں میں حصہ لینے کے لیے کراچی پہنچ رہے ہیں کراچی بندرگاہ کی یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں غیر ملکی جہازوں کو خوش آمدین کہا جا رہا ہے 36 غیر ملکی جہاز ہے وہ یہاں پر لنگر انداز ہوں گے اور پاکستان میں ہونے والی ام مشکوں میں حصہ بھی لیں گے آپ پس وقت مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں چین کے جہاز بھی پہنچ چکے ہیں سری لنکا کے جہاز بھی یہاں پر لنگر انداز ہو رہے ہیں شرکت کریں گے روز کا بحری جہاز بھی کراچی میں اس وقت لنگر انداز ہو گیا ہے جبکہ سری لنکا کا شب بھی یہاں پر پہنچ چکا ہے اسی پر بات کرتے ہیں تارک عزیز ہمارے ساتھ موجود ہیں تارک کا بتائے گا کیا مناظر ہے یہاں پر آج جب بالکل کراچی بندرگاہ پر میں اس وقت موجود ہوں جہاں پر آمن مشکے دوہزار سترہ میں شرکت کے لیے بین الاقوامی بحری افواج کے جہاز ہیں بہری نیوی شپس وہ آنا شروع ہو گئے ہیں اس وقت میرے اقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں چائنیز نیوی کا ایک شپ ہے جبکہ اس طرف اگر آپ دیکھیں تو دوسرا چائنیز نیوی کا شپ ہے مجموعی طور پر تین چائنیز نیوی کے شپ اس مشک میں شرکت کر رہے ہیں جو کہ بندرگاہ پر پہنچ چکے ہیں اس کے علاوہ تین رشیان نیوی شپس بھی جو ہیں اس میں ان کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے اور فرس ٹائم رشیہ اس ایکسرسائز میں شرک ہو رہا ہے اس کے علاوہ میں بتاؤں کہ چھتیس ممالک ہیں جن میں تمام سپر پاورز امریکہ رشیہ چین فرانس اور جرمنی سمیت چھتیس ممالک ہیں جس کے مندوبین اور جو بحری احساسے ہیں وہ اس میں حصہ لے رہے ہیں یہ مشکے دس سے چودہ فروری تک بہرہ عرب میں جاری رہیں گی نو جو ممالک ہیں وہ اپنے بحری احساسوں کے ساتھ اس میں شرک ہو رہے ہیں جپائن اپنا پی تھیری سری اورین ائرکرافٹ جو سرویلنس کے لیے ہے اس کے ساتھ شرک ہو رہا ہے اس کے علاوہ سپیشل جو فورسز ہیں کمانڈوز ہیں نیول کمانڈوز مرینز ہیں وہ بڑی تعداد میں شرک ہو رہے ہیں جبکہ چوتیس ممالک کے تقریباً ڈیلیگیٹس ہیں جو کہ اوبزرور کے طور پر ان مشکوں میں حصہ لیں گے تی چار روز تک یہ مشکے جاری رہیں گی جو کہ سی فیز اور ڈاگ فیز پر مشتقل ہوں گی اس تمام جو صورت احالے اس میں پاکستان کا رول بڑا کلیدی ہے میزمان ملک ہے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی کہ دنیا کے جو بڑے نیول فورسز ہیں ان کو ایک جگہ اکٹھا کیا ہے لیکن پاکستان نے ان چھتیس ممالک کو ایک جگہ اکٹھا کیا ہے بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کے لیے تاریخ عزیز آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا اور اب ذکر نرسوں کی دعائی سے دھمکی کا تین بجے تک تنخواہ اور الاؤنس بڑھانے کا اعلام کرو مطالبات تسلیم